ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پرگرام لیگل پوائنٹس لائف میں خیر مقدم ہے میں ہوں اعتماد آپ کا میزمان ایک کالر ہم سے جڑ گئے ہیں مویددین صاحب کریم نگر سے فرمائیے سوال بتائیں آپ جر صاحب سے ایک مشورہ کرنا ہے ہماری کچھ پرابرٹی ہے سیمنٹ فیکٹری میں سیمنٹ فیکٹری سیونٹی کے نائنٹین سیونٹی میں جو تھا نا لیٹر دیئے تھے اور والی صاحب کو لیٹر ملا تھا آپ کے پیکٹری میں جو زمین ہے آکے مسئلہ حل کر لو گلتے ٹھیک ہے تو اس وقت جو ایسا نا ہم لوگ جب کچھ بجے کی وجہ سے والی صاحب گئے نہیں پھر انتخال ہو گیا کوئی اس کے اوپر توجہ دیئے نہیں جی تو اب جو ایسا نا میں پتا چلا اور زمین ہے ابھی بھی ہے میں جا کے دیکھا پانیا میں وغیرہ سب دیکھا تو وہی دادے کے نام پہ ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کیسا ہمیں فیکٹری سے یعنی کیسے حاصل کرنا یعنی اس کا کیا طریقہ کیسا کیا آپ کے والد کا انتخال کب ہوا والد کا انتخال سیونٹی فور میں ہو گیا ٹھیک ہے سیونٹی فور آپ کیا چھوٹے تھے اس وقت ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے تو ابھی جو فیکٹری کے تحت وہ زمین ہے وہاں پر جی فیکٹری کے سرکل میں ہے سرکل میں ہے ٹھیک ہے آپ نے تمام ڈاکومنٹس سکھ کر لیا ابھی آپ کے دادا کا ہی نام اس پر ہے ہاں ہاں ہے بھی پانیوں میں تو دادا کا نام ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا زور اس پر گفتگو کی جائے گی اس سے پہلے عزاز احمد صاحب نے ہمیں یا خود پورے سے کال کیا تھا جسا صاحب مسلم لا کے حساب سے اگر شادی ہوتی ہے تو طلاق کیا مسلم لا کے حساب سے ہی لیا جا سکتا ہے یا پھر عدالت میں رجوع ہوگا اس میں دور چیزیں ہیں اگر مرد آدمی ہے تو اس کو تو طلاق دینے کے لیے بڑی آسانی رکھی ہے مسلم لا میں لہذا اس کو مسلم لا میں ہی طلاق دینی چاہیے لیکن اگر عورت ہے اور مرد اس کو ستا بھی رہا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا ہے تو عورت کو حق پہنچتا ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹڑا ہے اور ڈیزیلیوشن آف میرے جینریک کی درخواست پیش جی تو اگر ستایا جا رہا ہو تو ان حالات میں خاتون جا سکتی ہے مرد کے لیے کوئی خطی ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کو تو طلاق کا حق حاصل ہے لہذا اس کو جانے میں ضرورت ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے بہتر جواب دیا ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں دیکھتے کون سا وہ کیا جانا چاہتے ہیں ملو آپ کا نام اور شہر کا نام بتایے بلیس جی اسلام علیکم میں منظرور ہوں ہائیدرباست جی فرمائیں سوال جی دوری کیس کے بارے میں باتچیر چل رہی شاید نا نہیں آج کا عنوان ہمارا نکاح کے اوپر ہے پھر بھی سوال بتا دیجئے جی 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 جہا ہوں ہمارے فرینڈز کے بارے میں پوڑنے کا تھا کہ ان کے اوپر جو کیس ہونے والا ہے ایسا ان کے ریلیشن کے ذریعے معلوم ہوا ابھی کرے نہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے کیس اگر فور نائنٹی ایٹ ہوگنے کے کچھ انتظامات ہے کیا ٹھیک ہے بہت سکتے ہیں اپنے کو کیا ہے پہلے معلوم ہو گیا جس کی وجہ سے اپنے ایک موقع ہے کہ کچھ روک سکتے کیا ٹھیک ہے یہ وقلی صاحب سے یہ بات پوچھ نہیں تھی ایک اور بات بھی پوچھ نہیں تھی جی فرمائی اگر کیس میں فور نائنٹی ایٹ میں اگر تھرڈ پارٹی پاسٹ پارٹی سیگن پارٹی تھرڈ پارٹی جو رہتے نا جی جی تھرڈ پارٹی میں اگر کوئی جورمت جاورس ہے جی جی ان کے اوپر کچھ جاپ پہ کچھ ریسٹ آٹا کیا ٹھیک ہے دوران یا پیشیوں میں ٹھیک ہے اگر ان کا نام ڈالے تو ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے میں کال کیا زور اس پر گفتگو کی جائے گی آہ تو عجاز احمد صاحب یا خود پورے سے جو تھے امیت کرتا ہوں کہ آہ مسلم لا کے تحت ہی طلاق یا خلا لیا جاتا ہے لیکن اگر خواتین کو ستا جا رہا تو ان حالات میں ڈیزلیوشن آف مسلم میریج ایٹ کر کے قانون بنا گیا ہندوستان میں وہ تمام اس کے پروویزن بھی مسلم لا کے تحت ہی لیے گئے ہیں جہاں خاضی کو فسق نکا کرنے کا حق دیا گیا تھا اب ڈیزلیوشن آف مسلم میریج ایٹ کے تحت جج صاحب کو خاضی کے طور پر وہاں پر بٹھا دیا گیا ہے اور وہ جو ڈیری آف ڈیورس پاس کریں گے تو اس کو خانون کی نظر میں فسق نکا بھی ہم کہہ سکتے ہیں جج صاحب خاضی کا ہی کام وہاں پر کر رہے ہوں گے مہید دین صاحب نے ہمیں کال کیا تھا جج صاحب کریم نگر سے ان کے ان کے پروپرٹی ہے جو سیمنٹ فیکٹری کے پریمائیسس میں آتی ہے والی والی صاحب کا سیونٹی فور میں انتقال ہو گیا جبکہ سیمنٹ فیکٹری والوں نے ان سے کہا تھا کہ آ کے میٹر کو سٹل کر لے انہوں نے دب تو نہیں کیا کیا اب کچھ کر سکتے ہیں وہ ابھی چونکہ پہانی وغیرہ میں ان کا نام ہے تو ابھی بھی یہ سیمنٹ فیکٹری والوں سے اپروچ کر سکتے ہیں جی اور نیگوشیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگر وہ راضی نہ ہو تو پھر یہ چونکہ ان کو زیادہ پتہ ابھی چلا ہے کہ ان کے والد نہیں گئے تھے پھر یہ کوٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں اور اگر ڈیلے ہو گیا ہے تو کنڈونیشن ڈیلے کی پیٹیشن کے ساتھ یہ کوٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں چھیک کس قسم کا مقدمہ ڈالنا ہوگا بجان صاحب کچھ کہیں گے اس کے لیے اپنے شہر کے لیے مقدمہ ڈال سکتے ہیں جی اور ان کا مجھے زیادہ بات تو مجھے ان کے پتہ نہیں چلیا کیا ان کے یہ پارٹنر تو اس میں یا اپنی کی پیروپلٹی میں پارٹیشن کا مقدمہ بھی ڈال سکتے ہیں شہر کے لینے کے لیے مقدمہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک جلانی صاحب جمعین کاشمیر سے ہم سے چھڑ گئے ہیں دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے جی فرمائے صاحب سوال بتائیے گا جلانی صاحب ٹیلیویشن کے آواز کو بند کر دیجئے پلیز مہر کے بغیر جو زیور دیا جاتا ہے کیا اس کا دونوں کا حق ہوتا ہے مہر کے بغیر جو زیور دیا جاتا ہے کس کا حق ہو کس کا حق پوچھ رہے ہیں آپ اس میں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا میں مزید آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ آپ نے ٹیلیویشن کے آواز قیم نہیں کی تو معقول آپ کو جواب نہیں پر مل پائے گا لیکن جی جی میں کروں گا ضرور گفتگو ایک اہم سوال جو اہم ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے میں وہ کرتا چلوں کیا ایک مسلم شخص کسی نون مسلم سے شادی کر سکتا ہے میں وجاہت انسار ایڈوکیٹ صاحب سے دخواست کروں گا اس پر پہلے روشن ڈالے پھر ان سوالات کے جواب دیا جائے گا بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس میں شادی کی جائے لیکن پھر بھی اگر شادی کرنے جا رہے ہیں تو چار جو آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں ان سے شادی ہو سکتی ہے جی بہتر یہی ہے کہ آپ اس میں شادی کریں تو جادے بہتر ہے ٹھیک ہے جو صاحب آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گے مزید دیکھئے یہاں تک مرد مسلمان ہیں وہ مسلمان مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں مسلمان مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ کتابیہ کتابیہ کہتے ہیں یہودی اور عیسائی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے لیکن اب یہ بہتر یہ ہے کہ کسی عالمین سے پوچھے کیونکہ آج کل کہتے ہیں کہ یہ چونکہ آج کل کے زمانے میں کوئی اکثر اور بیشتر کرشن بائیبل فالو بھی نہیں کرتے اور اول ٹیسٹیمنٹ بھی یہودی فالو نہیں کرتے تو آج کل جائز نہیں یہ کہتے ہیں بعض لوگ لیکن جہاں تک کوٹوں کا عدالتوں کی فیصلے ہیں کئی لوگوں کا قیال ہے وہ کتابیہ سے شادی کو جائز خرار دیتے ہیں تو ایک مسلمان مرد یا مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا عیسائی سے یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے جی تو یہ جو یہودی اور عیسائی سے اجازت دی گئی ہے بہرحال دی گئی ہے آپ علماءوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ فیلحال آج کے زمانے میں کیا ہم کر سکتے ہیں اجازت تو بالکل دی گئی ہے کیونکہ وہ بائیبل ہے یا فیر دورے تھے ان کو مانتے تھے کیا اب اس پر وہ لوگ فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس پر پھر وہ فقی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ علماءوں سے بھی ایک بار ریفر کر لیں مسلم پر صلی اللہ میں تو اجازت دی گئی ہے افضل خان صاحب نیو دیلی سے جڑ گئے ہیں دیکھتے ہیں کیا سوال ہے ہلو آپ سوال بتائیے کہ صاحب افضل خان صاحب علیکم السلام میرا توال یہ ہے کہ میرے ماما نے مامی کو طلاق دے لیا ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ جو ہے اب بتانے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ پھر سے ان سے نکا چاہتے ہیں وہ تو اس میں کیا ہے کہ وہ پھر حلالہ ضروری ہے یا پھر کوئی اور صورت یہ آپ کے ماما نے مامی کو طلاق کب دیا ہے یہ ہو گئے کرے وہ چھے مہینہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لوگ رجوع نہیں ہوئے ہاں ابھی تک الگ الگ یہ رہتے ہیں ہاں ابھی الگ الگ ہیں اور پھر سے یہ آپ نے سمجھو آتا ہو گیا تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے ٹھیک ہے کسی مفتی صاحب سے آپ نے فتوہ لیا ہے ابھی تک تو نہیں لیا فتوہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا ضرور جو بھی مناسب جا ہوگا اس پر ضرور ہم گفتگو کریں گے میں وجہت انساری ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہیدرباد سے ہمیں کال اصول ہی تھی فور نائنٹی ایٹ اے کیس اگر ڈالا جا رہا ہو تو کیا اس کا پہلے سے پتا چل سکتا ہے کانون تو پتا نہیں چل سکتا لیکن الگ سے اپروچ کر کے پتا کر سکتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہیں کیسے کر رہا ہیں جی کنسن پی ایس وغیرہ میں پتا چل سکتے ہیں کانون تو جو بھی پتا چلا جب وہ کیس ڈالیں گے جی ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر فور نائنٹی ایٹ اے میں کسی گورنمنٹ سرونٹ کو اکیوزڈ بنا دیا گیا ہو تو کیا ان کے نوکری پر اثر پڑے گا نوکری پر تو اثر نہیں پڑے گا نوکری تو ان کی رہے گی لیکن جو سجا فور نائنٹی ایٹ میں اگر ان کو ہوتی ہے مقدمہ لڑنے کے باد تو اس کے باد میں اگر department چاہے تو ان کو ہٹا سکتا نوکری سے لیکن وہ پھر بھی اگر چاہے تو اپنی نوکری کے لیے لڑ سکتے ہیں جو کہ انہوں نے کوئی ریئر آف ریسٹ کیس میں نہیں آتا یہ پور نائنٹی ایٹ ٹھیک ہے نوکری پر فیلال اکیوزڈ کی بنیاد پر تو ان کو ہٹایا نہیں جائے گا لیکن اگر سزا ہو جاتی ہے تو پھر میں جس صاحب کو پوچھ لوں گا اس سوال کو مزید اس سے پہلے کولر کو مشامل کر لیتا ہوں ہلو آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے پلیس دلی جی نام بتا دیجئے جلدی اور سوال بتا دیجئے پلیس ہماری شہدی گھر والوں کے خلاف ہی تھی ٹھیک ہے اور میرے پاپا کا انتقال ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو میں اپنے پروپٹی میں انشاء لینا چاہتی ہوں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا اور میرے پاپا کی پروپٹی دلی میں بھی ہے اور بیہار میں بھی ہے تو جیسے اگر میں پچھیں ڈالتی ہوں تو مجھے دونوں جگہ ڈالنا ہوگا یا سیڑکیں ایک جگہ ٹھیک ہے آپ کتنے بھائی اور کتنے بہین ہیں دو بھائی اور دو بین آپ کی والدہ زندہ ہیں ہاں زندہ ہیں ٹھیک بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا جو بھی مناسب جا ہوگا ضرور دیا جائے گا مجھے صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ 498 کیس میں کیا گورنمنٹ سرمنٹ کو اکیوزٹ بنا دیا جائے تو کیا نوکری پر کسی رسم کا اثر پڑ سکتا ہے ہاں اگر اس کو سزا ہو جاتی ہے تو اس کو نوکری سے ریکائے کیونکہ سزا زیادہ ہوگی ذہری بات ہے تو اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا اور پھر وہ اس کو اپیل کرنا پڑے گا اور اگر پھر بعد میں اپیل میں وہ بری ہو جاتا ہے ایکوٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نوکری برخواہ رہے گی پر نہ اس کی نوکری ختم کر دی جائے گی جنانی صاحب نے جہ صاحب جمعین کاشمیر سے میں کال کیا تھا یہ جاننا چاہتے ہیں مہر اور زیور پر کس کا حق ہوتا ہے مہر پر بیوی کا حق ہوتا ہے اور زیور بھی جو دولے کے طرف اکثر غلط فہمی رہتی ہے ان کا یہ سوال تھا کہ جو مہر میں زیور نہیں دیا جاتا یعنی آج کل نیا طریقہ چل گیا ہے کہ کیش دینے کے بجائے لوگ مہر میں زیور دیتے ہیں تو جو مہر میں زیور نہیں دیا گیا وہ پرس کیجئے دونوں میں نائتیں فرقی ہو جاتی ہے طلاق ہو جاتی ہے تو کیا آپ پھر بیوی سے واپس لے سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ ابھی حضرت عمر کا وہی آپ کو خصہ میں نے سنایا اور خران شریف میں یہ آیت ہے کہ اگر تم نے دھیروں مال بھی اپنی بیوی کو دے دیا ہے تو اس سے کچھ واپس نہ لو تو اس طریقے سے آپ جو بھی شادی میں جو بھی زیور آپ اپنی بیوی کو دیتے ہیں وہ آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے ٹھیک ہے جس صاحب دوسرا افضل خان صاحب نے ہمیں نیوی دلی سے کال کیا تھا کہ ماما نے مامی کو طلاق دے دی ہے پھر سے رجوع ہونا چاہتے ہیں چھے سمیہنے کا عرصہ گزر گیا ہے کیا آپ فرمائیں گے میں نے فرما ابھی اس سے پہلے شاید وہ سننے رہے تھے اسی حلالہ پر گفتگو ہوئی تھی اگر تین طلاق دے چکے ہیں تو پھر وہ کوئی طریقہ پھر ملنے کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ حلالہ ہو اور حلالہ یہ طریقہ ہے کہ پھر دوسرے شہر سے شادی ہو اور ہمبستری ہو اور اس کے بعد وہ شہر طلاق دے دے تو پھر پہلے شہر سے شادی ہو سکتی ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ دوسرا شہر کسی وجہ سے پھر طلاق دے دیتا ہے ورنہ ایسا قرائے کے کسی آدمی کو لے کر شادی کرا کر ہمبستری کرا کر طلاق دے کر کرنا یہ بالکل اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ناپسندیدہ ہے ایک بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے بجاہت انساری ایڈوکیٹ صاحب سے میں نیکسٹ سوال کرنا چاہوں گا کہ دل ہی سے ایک محترمہ نے کال کیا تھا کہ انہوں نے اپنے والدین کے مرضی کے خلاف شادی کی ہے ان کے والدین صاحب کا انتخال ہو گیا ہے کیا اب وہ ان کی پرابرٹی میں سے حصہ لے سکتی ہے حصہ لے سکتی ہے پرابرٹی میں اور اگر نہیں دیتے تو پورٹ میں جا کر case file کر سکتے ہیں یہ پوچھ رہی جی کہ ان کے والد کی کچھ property دیلی میں ہے کچھ بیہار میں ہے تو ان کو case کہاں file کرنا ہوگا وہ تو الگ الگ case file کرنا پڑا دلی کی property کے لئے دلی میں file کرنا پڑے گا بیہار کی property کے لئے بیہار میں case file کرنا پڑے گا جی جت صاحب ان کے دو بھائی اور دو بہنے اور والدہ بھی ہیں تو ان حالات میں ان کو کیا share مل سکتا ہے دو بھائی دو بہنے بھی ہیں وان ایٹھ تو ان کی والدہ کو جائے گا اور باقی جو سیون ایٹھ بچا اس میں دو بھائیوں کے چار حصے اور دو بہنوں کے تین بہنوں کے تین حصے سات حصے تو اس طریقے سے ان کو بھی وان ایٹھ ملے گا ان کو بھی وان ایٹھ حصہ پوری پروپٹی میں ملے گا میرا اگلا سوال صاحب سے یہ رہ گا ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ ایک مسلم شخص کیا ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اسی طریقے سے کیا ایک مسلم لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کر سکتی ہے نہیں مسلم لڑکہ ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہے نہ ہندو لڑکی مسلم آدمی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے یہ اور بات ہے کہ خانونی طور پر یہ کر سکتے ہیں یا آج کے یہاں کے خانون کے تحت سپیشل ماریج آگ کے تحت کر سکتے ہیں لیکن مسلم پرسل لڑکے تحت نہیں کر سکتے ہیں اس میں شرط یہ ہے کہ دونوں بھی مسلم ہونا ضروری ہے میرا اگلا سوال وجہت انساری ایڈوکیٹ صاحب سے یہ رہے گا کہ کیا ایک شخص اٹ اے ٹائم دو بہنوں سے شادی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا شریعت کے قانون کے ساتھ سے نہیں کر سکتا جہاں تک میں ساتھتا ہوں نہیں کر سکتا ایسے نکاح کو باطل نکاح کہتے ہیں یعنی ایک وقت میں دو ایسے لوگ کو شریک کرنا جن کا آپس میں اگر اس میں دو بہنوں کو شریک کرنا ایک باطل نکاح ہے یعنی شروع سے نکاح ہی نہیں ہوتا مگر معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے ایک کا دکھا واقعہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایک اٹ اٹ اٹائم دو بہنوں کو شادیاں کر لی جاتی ہے تو اس حالات میں ویلیڈ بیوی کون ہوگی پہلی بیوی جس سے شادی کیا وہ یہ ویلیڈ بی ہوگی دوسری بیوی سے وہ نوزباللہ زینہ کا مرتقب ہو رہا ہوں گا جو سب جو دوسری بیوی سے انہوں نے دوسری بہن سے شادی کر لی ہو اس کے بعد اگر اولاد ہو جائے تو وہ کیا لیڈیٹی میٹ ہوگی نہیں وہ اولاد بھی کیونکہ نکاح شروع سے ہی باطل ہے اس ویے سے اولاد بھی نا جائز خلا دی جائے تو کیا وہ اولاد اپنے والد کے پروپرٹی سے کے حق دار بنے گی نہیں بنے گی تو انتیا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور خطرناک بات بھی ہے کہ ایک شہر ایک آدمی دو بہنوں کو اٹ اٹائم شادی میں جو رکھتا ہے یہ بلکل اصولاں ہو یا پھر مسلم برس اللہ کے حساب سے ہو نا جائز چیز ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا تو دوسری بیوی ہوگی وہ نہ ہی ویلیڈ وائف ہوگی اور نہ ہی اس کے بچے ویلیڈ ہوں گے نہ وہ سیکسیشن میں اپنے والی سے کچھ لے سکیں گے اگلا سوال وجہت انساری ایڈوکٹ صاحب سے اہم ہوگا یہ بھی ہمیں کچھ معاشرے میں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک لڑکی کسی اور سے پریگننٹ ہو جائے اور اس کے بعد اس کا نکاح کسی اور سے کر دیا جائے تو کیا ان حالات میں یہ شادی جائز خرار دی جائے گی جس لڑکے کے ساتھ وہ پریگننٹ ہوئی ہے اس سے تو وہ شادی کر سکتی ہے لیکن اگر وہ دوسرے سے شادی بھی ہو سکتی ہے لیکن جب تک وہ اس کی وہ نہ ہو جائے دلیوری نہ ہو جائے جب تک وہ لڑکا اس لڑکی سے ہم بستری نہیں کر سکتا اس پر مزید کچھ کہنا چاہیں گے جرس صاحب آپ نہیں ری آپ تو بالکل صحیح کہا کہ جس خدا جس نے یہ فیل کیا ہے اگر اس کے ساتھ شادی ہو تو وہ ہم بستری بھی کر سکتا ہے لیکن کسی اور کے ساتھ شادی ہو تو جب تک وہ ڈیلیوری نہ ہو جائے وہ ہم بستری نہیں کر سکتا لیکن نکاح تو ہو جائے گا نکاح تو ہو جائے گا پھر وہ ڈیلیوری کے بعد پھر وہ لوگ میاں بیو کی طرح رہ سکیں گے اگر وہ قبول کرتا ہو تو جس صاحب سے میرا ایکلا سوال باطل نکاح سے کیا مراد ہے باطل نکاح ایسا نکاح جو شروع سے ہی نہیں ہوتا جیسے ایک آدمی ہے اپنی بھانجی سے شادی کر لے رہا ہے یعنی بہن کی بچی سے یہ یہاں اندرپردیش پہ اکثر ہندو بھائیوں کے پاس ہے یہ کہ بہن کی بچی سے شادی کرتے ہیں بلکہ بعض سوسائٹیز بے تو یہ فرس پرفرنس بانا جاتا ہے کہ بہن کی نکاح بھائی سے کی جائے بہن کی بیٹی سے لیکن یہاں مسلمانوں میں اس کی گنجائش نہیں ہے ایسے نکاح کو باطل نکاح کہا جائے گا فاسد نکاح کر کے بھی آتا ہے اس پر آپ روشن ڈالیے گا فاسد نکاح ایسا اس نکاح کو کہتے ہیں جیسے بغیر گواہوں کے آپ نے نکاح کر لیا تو یہ نکاح باطل نہیں ہوتا بس صرف فاسد ہوتا ہے اس طریقے کے اگر آپ نے لیکن دوران عدد اگر آپ شادی کریں گے تو وہ گو کے باس مسلم پرسل اللہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دوران عدد شادی جو اگر آپ کریں گے تو یہ فاسد ہوتا ہے لیکن یہاں تک میرا اور علماء کا اکثر علماء کا خیال ہے کہ دوران عدد جو ہے نکاح باطل ہوتا ہے جی اگلا سوال میرا وجہات انساری ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا دودھ شریک بھائی سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا دودھ شریک آپ جرہا تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے دودھ شریک بھائی جو دودھ میں شریک ہوں جیسے ہیں جی اور تب ایک ہی ماں سے اگر دودھ پیا ہے دونوں نے تو وہ بھائی بہین کی شادی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی عدد پیریڈ جو دوران اگر شادی ہو جائے تو کیا وہ شادی جائز ہوگی جیسا بھی جت صاحب فرما رہتے ہیں کہ عدد پیریڈ میں شادی نہیں کرنے چاہیے میرے حساب سے جائز بھی نہیں ہوگی جی جت صاحب میرا اگرہ سوال کیا ایک سنی لڑکا یا لڑکی شیعہ لڑکا یا لڑکی سے شادی کر سکتی ہے دیکھئے کر سکتے ہیں لیکن وہ لڑکی اپنے خانون پر خاہم رہ سکتی ہے لیکن چون کے معاشرے کے اندر بہتر زندگی کے لیے ہمیشہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ وہ ایک سنی سنی سے ہی شادی کریں ایک شیعہ شیعہ سے شادی کریں لیکن شادی ضرور ہو جاتی ہے اور یہ شادی جو ہے ویلیڈ نکاح ہوتی ہے لیکن اس پر بھی پھر بھی آپ علماء اکرام سے پوچھنا بہتر میرا ایکلا سوال جت صاحب سے یہ ہوگا کہ آپ بہرہ کمیونٹی اور سنی مسلم ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں یہ بھی ابھی چونکہ وہ بہرہ کمیونٹی بھی شیعہ کمیونٹی میں ہی آتے ہیں اکثریت گو کے بعد سنی بہرے بھی ہیں شادی ہو سکتی ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہی خانون لاگو ہوگا جو اس سے پہلے اس لڑکی پر لاگو تھا اور بہتر جیسا میں نے کہا بہتر معاشرے کے لیے بہتر ہے کہ ماحول کے لیے جو جو اپنے بہرے ہیں تو بہروں میں کریں سنی ہیں تو سنی میں کریں شیعہ ہے تو شیعہ کریں لیکن جہاں تک نگاہ کا تعلق ہے وہ نگاہ ہو جاتا ہے ویلیڈ نگاہ کہلاتا ہے وجاد انساری صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا سونتے لے بھائی بہن ہو تو ان میں کیا شادی ہو سکتی ہے کچھ اٹھ تک ہو سکتی ہے شادی میں جس صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سونتے لے کا definition آپ تھوڑا سا بتا دیں سونتے لے کا definition یہ ہے کہ فرض کیجئے عورت شادی شدہ ہے اس کے کچھ بچے ہیں اور اس کے شہر کا انتخاب ہو جاتا ہے دوسرے شہر سے وہ شادی کرتی ہے تو پھر اس کو بچے ہوتے ہیں یہ سونتے لے بھائی بہن کہلاتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر کسی مرد کی پہلی بیوی سے کچھ بچے ہیں اس کا بیوی کا انتخاب ہو جاتا ہے دوسری شادی کرتا ہے اس سے کچھ بچے ہوتے ہیں تو یہ سونتے لے بھائی بہن کہلاتے ہیں تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایک یا والد یا والدہ کامن ہوتے ہیں تو اس وجہ سے دونوں میں نکاح حرام ہے اور نکاح باطل خرار پاتا ہے کیونکہ دونوں میں یا باپ کامن ہے یا ماں کامن ہے تو چونکہ وہ انہی کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے یا پھر ارش کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے تو پھر ایک دوسرے سے وہ شادی نہیں کر سکتا اگر یہ مان لیجئے کہ شہر کے الگ بچے ہوں اور بیوی کسی اور شخص سے اس کے الگ بچے ہوں تو ان حالات میں شادی ہو سکتی ہے ہاں ان حالات میں شادی ہو سکتی ہے